ایلو پرنٹس پسیس سوارد ہے آپ کا یوٹیوب چینل کندور ان فرائیٹی چینل میں محصہ قادر دوستو آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک نئے ریسپی بلکل اوریجنال ریسپی کے ساتھ بنائی لیے ہم کلمی کباس تو آپ ہمارا بلکل ماؤپ پینٹنگ اور پیسکی بن کر تیار ہونا چاہیے اچھلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ہماری اس ویڈیو آپ کو کسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ہم آپ کے لئے اس ویڈیو لے کر آ رہا آتا رہیں گے آپ ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے ہم نے یہاں پہ چار پیس چکن تھائی پیس لیا ہے ویڈ بون اور اسے اس طرح سے کٹ لیں گے بلکل اس طرح سے بون چکن کے ساتھ لگا رہے گا اور سارے چکن کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے یہ دیکھئے بلکل بون کے دونوں سائٹ سے اس طرح سے ہم کٹ لیں گے اور بون ساتھ میں لگا رہے گا تو اب اس سے ہم پھشٹ میرینیٹ کر لیں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے 1 by 4 ٹی سپن سالٹ 1 by 4 ٹی سپن جنجر گالک پیسٹ 1 by 4 ٹی سپن وائٹ پیپر پاوڈر اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے 1 by 4 ٹی سپن لیمن جوز اور اسے ہم ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے سائٹ میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے شیٹ ہونے کے لیے جب تک ہم سیکٹ میرینیٹ تیار کر لیں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے 1 by 4 کپ بھونہ ہوا بیشن اور 1 by 4 کپ فریش کریم 1 by 4 ٹی سپن سالٹ 1 by 4 ٹی سپن وائٹ پیپر پاوڈر اور علاچی پاوڈر لیا ہے ہم نے 1 by 4 ٹی سپن اور یہاں پہ جائفل اور جاوتری کا مکس پاوڈر لیا ہے 1 by 4 ٹی سپن تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بول لے لیں گے اور بھونہ ہوا بیشن اس میں ڈال دیں گے یہ بھونہ ہوا بیشن میں ہم نے گرین چیلی ایٹ کر رکھا ہے آپ کو زیادہ سپیسی چاہیے تو آپ اس میں فائن چاپ گرین چیلی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں فریش کریم اور سالٹ وائٹ پیپر پاوڈر گرین علاچی پاوڈر اور جاوتری اور جائفل پاوڈر ڈالیں گے اور اسے ایک ٹھیک بیٹر بنا کے تیار کر لیں گے جو زیادہ گاڑی اور زیادہ پتلی نہ ہونا چاہیے بلکل اس طرح سے یہ دیکھئے اس طرح سے بلکل بنا لیں گے اب ہمارا سیکنڈ میننیٹ بلکل تیار ہے اب ہم اس پر فرسٹ میننیٹ کے چکن پیس کو ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے حاصل سے ملا لیں گے اور اس پر کور کر کے فریچ میں رکھ دیں گے ہم دو گھنٹے کے لیے یہ سیٹ ہونے کے لیے چکن کو ہم نے بہار نکال لیا ہے بلکل روم ٹیمپریچر میں آ رکھا ہے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ایک سیکھ لیں گے اور کباب لگائیں گے بلکل اس طرح سے بڑیہ سے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے ہم سیکھ پر لگا لیں گے تاکہ چکن ہمارا سیکھ پر فسلنا نہیں چاہیے اسی طرح سے سارے چکن کو ہم سیکھ پر لگا لیں گے اور باقی کے مسالے کو ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا لیں گے اور اسے ہم وان ایٹی ڈگری سیلسیس ہٹ تندور میں دس سے بارہ منٹ کے لیے پکائیں گے بیچ بیچ میں ہم اس طرح سے گھوما لیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے اس طرح سے گھوما کے پکا لیں گے تین سے چار منٹ اور ہو رکھے ہیں اب ہم اس پر بٹر بیسٹنگ کریں گے بلکل ہلکا سا بٹر بیسٹنگ کریں گے بٹر سے جو ہے نا کباب کا سواد اور بڑھ جاتا ہے اور اسے ہم دو سے تین منٹ اور پکائیں گے بڑیا سا روشٹ کر لیں گے جب تک ہم ایک سلبر فائل کے ٹکڑے لیتے ہیں اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں اور یہ لو جی کلمی کباب ہمارا بن کر بلکل تیار ہے اب اسے ہم سیک پر سے نکال لیں گے اور بلکل گرمہ گرم سورپ کریں گے یہ دیکھیں دوستو کتنا بڑیا سا کباب بن کر تیار ہو رکھا ہے اب اس چکن کے بون پیس میں ہم سلبر فائل کو لپٹ لیں گے تاکہ اسے ہم ہاتھ سے پکڑ کے کھائیں گے بڑا مزہ آئے گا ایک پلیٹ میں تھوڑا سا گانی سجا لیں گے اور اس چکن پیس کو اس طرح سے سجا لیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور ایک پیس لمن جوس اس طرح سے اور تھوڑی شہاری دھنیا گارنش کے لیے لیں گے اور بلکل تیار ہے کلمی کباب بن کر تو دوستو اسی طرح اوریجنل ریسیپی کے ساتھ کلمی کباب بنائیے اور ہمارے چینل تندور اینڈ فرائی کیچین کو سسکرائب کیجئے ہم آپ کے لیے ہمیسہ اسی طرح کا ویڈیو لے کر آتے رہیں گے موسیقی